بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم سبق پرستان کی شہزادی کے مصنف اشرف سبوہی کا تعارف پڑھیں گے اشرف سبوہی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف سبوہی تھا قلمی نام سے کیا مراد ہے قلمی نام سے مراد جس طرح سے شعراء حضرات اپنے قلم کے اندر اپنی غزلوں کے اندر اپنے اشعار کے اندر ایک خاص نام استعمال کرتے ہیں جس طرح اصداللہ خان غالب انہوں نے اپنا تخلص غالب رکھا شیخ ابراہیم زوک انہوں نے اپنا تخلص زوک رکھا مولانا الطاف حسین حالی انہوں نے اپنا تخلص حالی رکھا اب قلام میں جہاں بھی کوئی خاص نام مثلا حالی لکھا ہوگا تو کہیں غالب لکھا ہوگا کہیں زوک لکھا ہوگا لکھا ہوگا یہ شعراء کا خاص نام ہے خاص جو ہے وہ اپنے قلام کے اندر اس نام سے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں اسی طرح مصنفین کی بھی عادت ہوتی ہے کہ مصنفین حضرات جو ہے وہ اپنا ایک نام رکھتے ہیں اپنی تحریر اپنا کوئی مضمون کوئی چیز لکھ کر کوئی کہانی وغیرہ لکھ کر تو کوئی کتاب لکھ کر اپنے ایک خاص نام رکھتے ہیں اس کو قلمی نام کہتے ہیں تو ان کا قلمی نام جو ہے وہ اشرف سبوہی تھا تو اشرف سبوہی دیلی میں پیدا ہوئے انیس سو پانچ میں ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی ہوئی انیس سو بائس میں انگلو ایرابک ہائی سکول دیلی سیمیٹر کا امتحان پاس کیا معروف عدیب شاہد احمد دیلوی ان کے ہمجماعت تھے عدیب عدیب لٹریری آدمی کو عدیب کہتے ہیں مطلب جو لٹریچر کو جانتا ہو عدب لٹریچر کو کہتے ہیں مطلب جو آدمی زبان پر کافی علم رکھتا ہو اس کے اصولوں سے واقف ہو اور اس کے اصول کی جانچ پڑتال رکھتا ہو اس کے اصول کو تبدیل کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہو تو ایسا شخص عدیب کہلائے گا اور انگلش میں ہم اس کو لٹریری کہیں گے جیسے لٹریچر ہے اب لٹریچر کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسی طرح عدب تو وہ عدب والا یعنی زبان کے اندر مہارت رکھنے والا اس کو ہم اردو زبان کے اعتبار سے ہم عدیب کہیں گے تو یہ معروف معروف میں نہیں مشہور معروف عدیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہمجماعت تھے اشرف صبوحی محکمہ ڈاکو تار میں ملازم رہے ڈاکو تار جس طرح سے آج کل جو ہے وہ خط وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے خطوط جاتے ہیں ڈاکیاں لے کر جاتا ہے پوسٹ مین لے کر جاتا ہے اسی طرح پہلے زمانے میں بھی ایک سلسلہ تھا جس کو یہی ڈاک کا نظام ہے اس کا ایک نام تار بھی ہے مطلب یہ ہے جس طرح خط جاتا ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں جی تار آ گیا تو ڈاکو تار مطلب یہ یہ ڈاک کا ہی ایک نظام ہے تو اشرف صبوحی پہلے ڈاکو تار میں ملازم رہے بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے انیس سو پینسٹھ نائنٹین سکسٹی فائیو میں ملازمت سے سبک دوش ہو گئے اور حمدر دوا خانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی شعبہ مطبوعات مطلب جو اس کا جو شعبہ پرنٹنگ کا شعبہ تھا جہاں پر کتابیں وغیرہ چھاپی جاتی تھیں کتابیں وغیرہ لکھی جاتی تھیں ان کو بقاعدہ پرنٹ کیا جاتا تھا اس شعبہ سے تعلق اپنا اختیار کر لیا وابستگی تعلق اختیار کر لیا اشرف صبوحی ایک صاحب ترز عدیب تھے اردو زبان خصوصا دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روز مرہ اور محاورے پر پوری گریفت مطلب کمانڈ تھی پوری گریفت رکھتے تھے مطلب ان کو اچھے طریقے سے روز مرہ اور محاورے بولنے بھی آتے تھے اور ان کو ہر طرح سے اس کا طریقہ کار بھی آتا تھا اور اس کو کون سا محاورہ کس طرز پر اور کہاں پر بولا جائے گا کیسے بولا جائے یہ تمام کی تمام ان کو پوری کی پوری کمانڈ حاصل تھی اس پر وہ بہت بڑے ماہر آدمی تھے انہوں نے بچوں کے لئے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئیں مطلب مشہور ہوئیں ان کی تساریم دلی کی چند جیوہسکیاں غبار کاروان جھروکے سلمہ اور بین باسی دیوی شامل ہیں اشرف سبوہی نے چند اگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا تو آج کا کام ہمارا کیا ہوگا بھئی کہ ہم نے اشرف سبوہی کا تعریفیات کرنا ہے اشرف سبوہی کا تعریفیات کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ